میرے پیچھے آپ کو ایک بیلڈنگ نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر جیپنیس لینگوچ میں شیما لکھا ہوا ہے یہ شیما ہاسپیٹل ہے اور یہ اس کو ہیروشیما میں گراؤنڈ زیرو کہا جاتا ہے کیونکہ اگزیکٹلی اس کے اوپر بم پھٹا تھا یہ چھے اگست انیس سو پنتالیس کو جب امریکہ نے ہیروشیما پر ایٹم بم کا حملہ کیا تھا پہلا ایٹم بم دنیا میں پھٹا تھا تو یہ بم اگزیکٹلی اس ہاسپیٹل کے اوپر پھٹا تھا کیونکہ نیچے بم نہیں گرا یہ فضاء کے اندر پھٹا تھا اور اسی وجہ سے پورا ایک چھتری سی بنی تھی مشروع بنی تھی اور اگزیکٹلی اس ہاسپیٹل کے اوپر اور اس کوئی شیما ہاسپیٹل کہتے ہیں کوئی ڈاکٹر شیما تھا جس کا یہ ہاسپیٹل ہے جس نے یہ ہاسپیٹل بنایا تھا اور جب وہ بم پھٹا تو اس کے اندر ایٹی مریض اور ڈاکٹرز تھے اور وہ سارے کے سارے امیجیٹلی فوت ہو گئے اور اس کے بعد پھر یہاں سے ریڈیشن پھیلی اور آگے ایک ڈوم ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد وہ تباہ ہو گیا تو اس ہاسپیٹل کے جو مالک تھے ڈاکٹر شیما وہ بچ گئے تھے وہ اس لیے بچ گئے تھے کہ وہ اس دن اپریشن کرنے کے لیے کسی ایک دوسرے شہر میں گئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ایک نرس تھی اور وہ نرس اور وہ ڈاکٹر بچ گئے باقی سارا سٹاف سارے مریض اس کے اندر امیجیٹلی فوت ہو گئے اور یہ ختم ہو گیا مکمل طور پر بیلڈنگ ختم ہو گی تھی اور ڈاکٹر صاحب کا ایک بیٹا تھا جو اس دن اپنے گھر پہ تھا وہ ہاسپیٹل میں نہیں تھا وہ بچ گیا تھا وہ بعد میں ڈاکٹر بنا اور اس کے بعد پھر اس نے یہ ہاسپیٹل دوبارہ ری بلٹ کیا پھر وہ اس ہاسپیٹل کا مالک را پھر اس کے بعد ان کا پوتا جو وہ ڈاکٹر ہے جو اب اس ہاسپیٹل کو چلا رہا ہے تو یہ ایک فیملی ہے جو شیما فیملی ہے جو پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہے کہ ان کا یہ ہاسپیٹل تھا جو بم کی وجہ سے ایٹم بم کی وجہ سے تباہ ہوا تھا اور آج بھی یہ ہاسپیٹل اپنی جگہ پہ قائم ہے اور یہ امریکنز کوئی سیٹیزن ہو یا امریکن مریض ہو تو اس کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ان کو مفت ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے جیپنیز انتقام کہ آپ اس طرح انتقام لیں دوسری قوموں سے اس ہاسپیٹل کے بلکل ساتھ ساتھ ہم آگے جائیں گے اور ایک بیلڈنگ ہے جو سرکاری بیلڈنگ تھی جو ٹاؤن ہال تھا اس وقت جو محفوظ رہا اس سارے حملے کے دوران یہ ویسے تو بیلڈنگ تباہ ہوگی لیکن اس کا سٹرکچر قائم رہا اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بیلڈنگ ہے یہ سرکاری بیلڈنگ تھی گورنمنٹ نے بنائی ہوئی تھی لیکن اس کا کمال دیکھیں اس بیلڈنگ کا کہ یہ بیلڈنگ اتنی مضبوط تھی کہ سٹرکچر اس کا آج بھی قائم ہے اور ایٹمی حملے کے بعد بھی سٹرکچر قائم رہا بیلڈنگ ختم ہوئی اس کی ظاہر ہے ہر چیز تباہ ہوگی لیکن سٹرکچر اس کا کھڑا ہے اسی طرح اور آج بھی انہوں نے اس سٹرکچر کو کھڑا کیا ہوا ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے ڈاؤن حال اس کا سٹرکچر ہے اور یہ بلکو ایٹم بام جہاں پہ پھٹا اس کے بلکو ساتھ تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ سرکاری ٹھیکے دار اگر اچھا ہو تو وہ اس قسم کی بیلڈنگ بناتا ہے کہ ایٹمی دماغے میں بھی بیلڈنگ تباہ نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں اس کا سٹرکچر اسی طرح اوپر جو اس کا مینار ہے جو گمبت ہے وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے تو میرا جو سرکاری ٹھیکے دار ہیں پاکستان کے ان کو مشہور ہے کہ بھائی صاحب کو خدا خوفی کریں کوئی اس سے ہیروشیما سے سیکھ لیں آپ کم از کم ایسی بلڈنگ بنائیں جو جلدہ تو پرداش کر جائے اور اس بلڈنگ کا کمال یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایٹمی دھماکہ بھی پرداش کر گئی تھی سرکاری ٹھیکے دار اگر اچھے ہو تو اس طرح ہوتا ہے اور اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا کوئی بندہ بھی کیونکہ انہوں نے محفوظ رکھا اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اندر داخل ہوں گے تو یہاں پہ الارم بچ جائیں گے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے الارم سسٹم اس پلیس ڈونٹ انٹر کہ آپ اندر داخل نہ ہو کیونکہ اس کے اندر انہوں نے الارم سسٹم لگایا اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ریڈیشنز آج تک اس کی قائم ہو تو یہ پورا شہر انہوں دوبارہ بنایا جائپنیز نے صرف ایک بیلڈنگ انہوں نے چھوڑ دی کہ جناب یہ ایک مثال رہے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ جاپان کے اندر لاش دکھانا جو ہے نا جائز نہیں ہے غیر قانونی ہے اس لیے پچھلے جب دو ہزار گیرہ میں سنامی آیا ہے یہاں پہ تو اس سنامی میں گیرہ ہزار لوگ مر گئے تھے لیکن اس میں سے کسی شخص کی لاش نہیں دکھائی گئی تھی لیکن یہ واہ جگہ ہے ہیروشیما جہاں کے جو پیس سینٹر ہے اس میں لاشیں دکھائی جاتی ہیں اس لیے تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ ایٹم بام کا نتیجہ کیا نکلتا ہے تو یہ ایک امریکہ سے انتقام بھی ہے کہ جو امریکہ نے کیا انیس سو پنتالیس میں جیپنیز اس کو پرزرب کر کے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ جناب یہ پوٹیس نہیں کرتے نام نہیں لیتے لیکن اور یہ انہوں نے ایک یہاں پہ پتھا لگایا ہوگا ہے جو ایٹم بام کی نشانی ہے کہ اس جگہ پہ بام پھٹا تھا تو وہ ہاسپیٹل پیچھے ہے اور اس کے ساتھ یہ تو یہ جگہ ہے ساری جس کے اوپر ایٹم بام اور یہ یعظ اکھی ہے گا کہ ایٹم بام نیچے گرا نہیں تھا فضا کے اندر پھٹا تھا اس لیے اس نے ساری آکسیجن ختم کر دی اور ٹمپریچر بہت زیادہ پڑھا دیا جس کی وجہ سے لوگ مر گئے تھے تو ایٹم بام کے بارے بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ نیچے زمین پہ گرتا نہیں ہے وہ فضا کے اندر ہی پھٹ جاتا ہے اور اس کے بعد سارے لوگ جو ہوتے ہیں یا آبادیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں سمیش ہو جاتی ہر چیز زیارے ہیٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر چیز پہ گر جاتی ہے تو آپ اس بیلڈنگ کا آپ نے دیکھا کہ سٹکچر جو مین تھی وہ کیسی تھی پھر اس کے بعد بم دھماکے کے بعد کیسی ہوئی یہ اس کی انٹری ہے جب اس دور میں جب لوگ انٹر ہوتے تو سامنے یہ دیکھیں کہ ایک فاؤنٹین تھا اور پھر یہاں سے اس بیلڈنگ کے اندر داخل ہوا جاتا تھا اس زمانے میں لیکن اب صرف کھنڈر بن کے رہ گئی ہے کہ یہ اس طرح ہے لیکن پھر میں اگین جو اس کے ٹھیکے دار ہیں سرکاری ٹھیکے دار ان کو دعا دوں گا کہ انیس سو پنتالیس میں جو ایٹمی دھماکے کے اندر جو بیلڈنگ گری تھی وہ اس کے باوجود آج بھی کھڑی ہے قائم ہے حلال کی پیسے لگے ہو اور کسی بندے نے حلال کام کیا ہو تو اس طرح ہوتا ہے اندر سریعے تک کھڑے ہیں دیکھیں کنکریٹ بھی جبکہ ہماری بیلڈنگز جو ہیں وہ دو چار سال کے بعد ویسے کھڑک جاتے ہیں تو بیمانی کی انتہا ہے بھائی تو آخر میں ٹھیکے دارو عمران خان صاحب کے ساتھ آپ بھی سبق سیکھیں کچھ خدا خوفی کریں تو یہ ہے ہیروشیما کہ والے یہاں پہ ٹیچرز آتے ہیں لوگ آتے ہیں پروفیسرز آتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں یہ گائیڈ ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا ایک جیٹلی تو مئی کا مہینہ ہے ظاہر ہے ہم نے بھی ایٹم مام بنایا اور ہم اس پہ خوش بھی بہت ہیں چاگی کے مارڈلز بھی بنائے ہوئے ہم نے ٹھیک ہے وہ بم کیا رکھیں کہ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتا یہ اس ٹائب کا بم ہے جس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جو شخص بھی بات کرے ایٹمی دماغوں کے بارے میں چلا دیں اڑا دیں تو میرا خیال اس کو پھینٹا لگنا چاہیے کیونکہ یہ ایک غیر ذمہ دار قسم کی سٹیٹمنٹ ہے جیسے اکثر لوگ ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی بم شبرات پر چلانے کیلئے تو نہیں بنایا ہوا خدا خوفی کریں آپ یہاں آکے ایک بار دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے انسانیت بہت بڑی چیز ہے اگر انسانی نہیں رہے گا تو کیا بچے گی پھر دنیا کے اندر اور اس کے بعد یہ وہ دریا ہے جس کے اندر لوگوں نے چھلانے لگا دی تھی کیونکہ اس کے فورم بعد یہاں پہ بہت زیر ہیٹ بڑھ گئی اور یاد رکھیں کہ ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ مر گئے تھے اس میں امیجیٹلی کچھ پتہ نہیں ہے کچھ کہتے ہیں ساٹھ ہزار تھے کچھ کہتے ہیں چوہتر ہزار تھے کچھ کہتے ہیں چورانمے ہزار تھے لوگ جو امیجیٹلی پہلے دھماکے کے اندر ہی فوت ہو گئے اور اس کے بعد پھر مرتے چلے گے مرتے چلے گے تو کوئی تقیباً پونے چار لاکھ بندہ دو شہروں میں ناگا ساکی اور ہیروشیما کے اندر مرا تھا اور یہ جو پورا بریج تھا یہ پگل گیا تھا اور اس کی میوزیم کے اندر ہی اس کے پگلے ہوئے جو پیسیز ہاں رکھے ہوئے ایون اوپر جو آپ نے دیکھا ہے جو اس کی فینس ہے اس کے بھی ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہیں انہوں نے اپنے میوزیم کے اندر رکھے ہوئے یہ پیس کیا من کتنی بڑی چیز ہے یہ پرائیم میسٹر تھا سوزوکی ان کا جس کے دور میں یہ سب کچھ ہوا تھا جب جولائی میں ایٹم بام تیار ہو گیا تو انہوں نے فوری طور پہ یہاں ان کی گورنمنٹ سے رابطہ کر کے کہا کہ آپ انکرنیشنل سنڈر کر دیں نہیں تو ہمارے پاس ایٹم بام میں ہم پھینک دیں گے تو ان کے پرائیم میسٹر جو تھے ان کا خیال تھا کہ نہیں یہ جھوٹ بولنے ان کے پاس کوئی ایٹم بام نہیں یہ ہمیں صرف ڈرارے ہیں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا بڑی ہی ٹیریبل خوفناک قسم کی میموریز ہیں اور میں عمران خان صاحب کو بھی یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے کہ جس سے واپس آنا مشکل ہو جائے تو عمران خان صاحب کے لیے بھی ہیروشیما سے بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کو اعتدال کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور یہ سارے معاملے میں یہ جو تباہی آئی جاپان کے اندر اس میں جو بہت بڑا حصہ تھا وہ ان کے پرائم میسٹر کا تھا پرائم میسٹر نہیں مان رہا تھا اور جو ان کے بادشاہ تھے ہیرو ہیٹو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ صورتحال بڑی خراب ہے اور ہمیں اب سرنڈر کر دینا چاہیے کیونکہ مئی کے مہینے میں مئی انیس سو پنتالیس میں جرمنی نے سرنڈر کر دیا تھا اور اس کے بعد اب الائٹ کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا تھا کہ وہ جاپان کو تباہ کر دیں تو بار بار اتحادی جاپنیز کو کہہ رہے تھے کہ آپ بھی سرنڈر کر دیں تاکہ کسی پیس فل سلوشن کی طرف جائیں لیکن ان کے جو پرائم میسٹر تھے سزوکی نام تھا ان کا وہ انکار کر دیتے وہی کہتے تھے ہم آخری بلٹ اور آخری بندہ تک لڑیں گے اور پھر امریکہ نے ایٹم ماں بنا لیا یہاں پہ ایٹمی حملے سے پہلے لیف لٹس مختلف جہازوں کے ذریعے پھینکے گئے تھے کہ ہم ایٹم ماں پھینک رہے ہیں ہیروشیما پہ تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں لیکن گورنمنٹ نے اس کو بھی سیریس نہیں لیا بلکل اسی طرح عمران خان صاحب کی طرح جیسے عمران خان صاحب اڑ جاتے ہیں تو ان کے پرائم سٹر بھی اڑ گیا جبکہ ان کا کنگ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یار ہمیں اب دیکھنا چاہیے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں پوری قوم میں ہم اکیلے رہے گئے ہیں کیونکہ اب جرمنی بھی ہماری سپورٹ نہیں کر پا رہا تو ہمیں اس ریڈر کر کے پیس کی طرف جانا چاہیے لیکن پرائم سٹر نہیں مان رہا تھا اور پھر آلٹی میٹلی چھے اگست انیس سو پنتالیس کو یہاں پہ پہلا ایٹوی دواقہ ہو گیا اور جب ایٹوی دواقہ ہوا تو اس کے بعد بھی ان کو جو پرائم سٹر تھا وہ نہیں مانا اور اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے ہم پہ حملہ کر دیا لیکن اب ہم جواب دیں گے اس کا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تین دن بعد ناغساکی کے اوپر دوسرا حملہ ہو گیا اور اس میں پہلے سے زیادہ تباہی آئی ناغساکی کے بعد دو اور ٹارگٹس ہیں جو بالکل اس کے ساتھ ہی تھے اور وہ ملٹی ٹارگٹس ہیں اور وہ بھی بڑے شہر تھے تو اس سے فوری طور پہ جو ان کا جو کنگ ہے اس نے کہا کہ نہیں اور اس نے پرائم سٹر کی تمام پوزیشنز اور پاورز ہولڈ کر کے وہ آگے آیا اور اس نے سرنڈر کا اعلان کر دیا تو پندرہ اگست انیس سو پنتالیس کو جاپان نے سرنڈر کر دیا اور اس کے بعد پھر ایک پیسفل سلوشنز کی طرف گئے پھر ایگری میٹس ہوئے اور پھر جا کے یہ جنگ ختم ہوئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جاپان کے اندر فوج پہ پابندی ہے یہاں پہ فوج نہ ملٹی ٹریننگ ہو سکتی ہے نہ فوج بنائی جا سکتی ہے اور یہ امریکہ ہر سال یہاں سے ان سے دس بلینڈ ڈالر لیتا ہے کہ ہم آپ کی احفاظت کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ اب یہاں پہ ویپن بن سکتا ہے کوئی نہ یہاں پہ کوئی فوج ہے اور یہ اب پولیٹیشنز کے اور شاہی خاندان کے حوالے یہ ملک ہے تو ملک ہوں یا قومیں ہوں یا پھر لوگ ہوں یا پھر پلٹیکل پارٹیز ہوں وہ اپنی زد کی ویے سمار کھاتی ہیں تو امرار خان صاحب کے لیے میسج ہے ہیروشیما سے کہ آپ اس لیول پہ نہ جائیں کہ جس سے واپس ہی ممکن نہ ہو تو امرار خان صاحب کے لیے ایک میسج میں یہاں سے ریکارڈ کر رہا ہوں اس ٹوٹیوے بیلڈنگ سے کہ آپ ایک پولیٹیشن ہیں آپ کی پارٹی بڑی زبردست پارٹی ہے آپ پاکستان کے یوت کو آپ نے موبولائز کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مہربانیوں سے نوازا آپ کو بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے تو آپ اپنی پلٹیکل پارٹی کو بچائیں اس لیول پہ نہ جائیں کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو ابھی بھی ایک گنجائش موجود ہے کہ آپ اس چٹان کے اوپر لٹکے ہوئے آپ اس چٹان کو پکڑ سکتے ہیں اور اپنی پرانی گلتیوں کا اعتراف کر کے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے اپنی اور اپنی پارٹی کو بچا سکتے ہیں تو یہ ہیروش شیما سے امران خان کے لیے میسج ہے کہ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امران خان صاحب اس بیلڈنگ کی تصویر اپنے آفیس میں لگا لے اور پھر یہ کہیں اپنے ورکرز سے کہ ہم نے اس لیول پہ نہیں جانا کہ جہاں پہ آ کے دوسرے ملک یا دوسری پاورز ایٹمی حملہ کرنے پہ مجبور ہو جائے کہ جیسے کہ اب پوری ریاست امران خان صاحب کے ساتھ ٹکرا گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ امران خان صاحب نے ان سب کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑی اور جب وہ ایک گنجائش دے رہے تھے پیچھے ہٹ رہے تھے تھوڑا تھوڑا ریکویسٹ کر رہے تھے امران خان صاحب سے تو امران خان صاحب اسی طرح بہیو کر رہے تھے جس طرح جاپان نے انیس سو پنتالیس میں کیا تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ نہیں یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم بہت آگے چلے گئے ہیں ہم کامی قاضی ہیں تو ہم تو بالکل اڑا کر رکھ دیں گے ان کو اور یہ بھی شکست مان رہے ہیں امریکنز تو پھر یہی ہوا کہ پھر آخری جو آپشن تھا امریکہ کے پاس وہ امریکہ نے استعمال کیا تو میرا خیال ہے امران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی ایسا چانس نہیں چھوڑا تھا کہ وہ ان کو اب رائد دیتے کیونکہ یہ بالکل جب کور کمارٹر کے گھر میں گھز گئے آپ بالکل آپ نے ہیروشیما بنا دیا تو پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے دوسری طرف سے بھی ریسپانس آئے گا تو پھر ریسپانس آیا تو زندگی میں یاد رکھیں کہ آپ بزنسمن ہیں یا آپ پہلوان ہیں یا پھر آپ سیاستدان ہیں آپ کو اتنی گنجائش رکھنی چاہیے کہ دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے آپ مذاکرات کر سکیں ٹیبل پہ بیٹھ سکیں جب آپ سب کو چور کہیں گے ڈاکو کہیں گے اور لٹیرے کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں مر جاؤں گا لیکن ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا تو پھر کل اگر آپ کو میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے یا پھر آپ کو آسف لی زدداری کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے یا آپ کو جنرل آسف منیر کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے یا جنرل باجوہ کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے تو آپ کیسے بیٹھیں گے کیا کریں گے آپ تو یہ ایک میسج ہے امران خان صاحب کے لیے یہاں پہ اور یہ جو بلڈنگ ہے اس کی کچھ پرانی تصویریں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں